مولا علی مشکل کشاکشان مبارک مولا علی مشکل کشاکشان مبارک یہ تک نہیں سوچتا کہ اس کا یہ خبی عمل اس کی آخرت کو برباد کر دے گا اس کے اسے حشر میں سخترین قمیازہ اسے بکتنا پڑے گا نقصانہ سے دوچار ہونا پڑے گا لیکن نہیں اکثر و بیشتر لوگ اہل بیت اثار سے جنگ اور محاربوں کو جائز قرار دینے کی کوشش کر رہے ہیں ایک حدیث مبارکہ میں آپ کو بتان کرتا ہوا آگے بڑھوں اور پھر اہل بیت اثار پھر صحابہ کربلا کے ذکر مبارکہ کی طرف ہم آئیں گے کہ یاد رکھیں کہ جس کسی نے بھی اہل بیت اثار کو تکلیف دی ہے وہ کبھی بھی میرے نبی پاک علیہ السلام کے نزدے محبوب نہیں ہو سکتا چاہے کوئی بھی ہو ہوا میں اڑنے والا ہو آسمانوں میں اڑنے والا ہو کسی بھی فضیلت کا وہ منبع ہو دنیا کے نزدے یا مرکز ہو یا کسی بھی امارت پر وفائز ہو کسی بھی مقام پر ہو لیکن اہل بیت سے بغض اہل بیت سے اناد اہل بیت سے دشمنی اہل بیت سے قدورت یا پھر ان کے شان احدث میں گستاخی کرنے والا یہ بات آپ تیت مان کر چلیں یہ حق ہے اور یہ ایمان ہے کبھی بھی میرے نبی پاک علیہ السلام کے خریب نہیں ہو سکتا حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لعلی وفاتمت والحسن والحسین انا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ ترمز شریف کی حدیث مبارک ہے ابن معجہ میں آئی ہے امام حاکم نے بھی روان اس کو روایت کیا ہے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت پاک علیہ السلام نے حضرت علی مولا علی مشکل کشاہ سیدات النسائی والعالمین سیدہ فاطمت زہرہ حضرت حسن اور امام حسین علیہ السلام سے فرمایا تم جس سے لڑو گے میں اس کے ساتھ حالت جنگ میں ہوں دیکھیں الفاظ پر غور کریں تم جس سے لڑو گے میں اس کے ساتھ حالت جنگ میں ہوں اور جس سے تم صلاح کرنے والے ہو میں بھی اس سے صلاح کرنے والا ہوں یہاں پر اکثر و بیشتر لوگوں کو ایک مخالطہ ہو جاتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے صلاح کی تھی تو میں بڑے عدب اور احترام کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ میں اس ٹوفک میں نہیں پڑھنا چاہتا لیکن حقائق آپ حضرت کے سامنے بیان کر دوں کہ یہاں پر مولا علی مشکل کشاہ کی ذات بابرکت کا ہوئی شامل کیا گیا ہے کہ علی فاطمہ حسن حسین تم جس سے لڑو گے میں اس کے ساتھ جنگ کروں گا تم جس سے صلاح کروں گے میں اس سے صلاح کروں گا میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا اللہ نے آپ کو ذہین بنایا ہے آپ خود اس پر غور و فکر کر لیں تو آپ کو ہی نتیجے آپ کی نگاہوں کے سامنے آ جائیں گے